آج جاکٹر سلام صاحب پاتھ پاڑے پاہے ہیں صبح کل غازون جمعے تک جنازہ کیا ہو جائے گا پرام پر پتہ کرنا کیسے کیا ہے ان کا پرام میں آپ کو کنسیو سے متعلق بتا رہا تھا اور اب کنسیو سین کے اوپر جو جین کا لیکچر ہے یا کتاب ہے اس پر سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ رکی تھی اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے اس کے مطلبی بھی آپ کو کچھ تھوڑا سیلم ہونا چاہیے وہ عجیب بات ہے انہی خطوط پر ہے جن پر ہم اپنے نظریے بیان کر چکے ہیں مثلا یہ بات تو آپ مان گئے ہیں کہ کینسر ایسی باری چیز ہے کہ زبدستی ایسی کو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ بات مان گئے ہیں کہ جب تک کینسر کا اریجنل موجود ہے اس وقت تک دوسری جگہ نہیں ہوتا کینسر اور یہ وہی بات ہے جو میں نے حضرت خزیل دوسری اول کے حوالے سے آپ کے ساتھ رکھی تھی کہ صرف کینسر کی بات نہیں بعد ناسور اگر اپنی توجہ کھینچ اپنی درست توجہ کھینچ لیں تو باقی جسم میں بیماریاں دب جاتی ہیں وہ جھا جاتی ہیں اب یہ بات کہ کیوں نہیں ہوتا یہ بھی بڑی دلچسپ ہے اس پہ انگلستان کے ایک ڈاکٹر نے جو تحقیق کی ہے اور اب وہ بعض دوائیں تجیز کر رہے ہیں ایک تو صوفی صدی اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہیں کہ کینسر کو کسی طرح سے اس کو کنفائن کرنے کی کوششیں اس کو غابو کرنا بالکل ناممکن ہے ہمارے لیے اور کینسر ایک ایسی باوری چیز ہے کہ جب تک یہ پنپتہ ہے یہ خود اس باق پر انتظام کرتا ہے کہ دوسری جگہ کینسر نہ ہو اس لیے وہ ڈاکٹر جو اپریشنز کے مشہر دے کر کہتے ہیں اپریشنز کرو کیمت حربی کرو سوائے نقصان کے اور کچھ بھی مریض کو نہیں پہنچاتے کیونکہ کینسر کو جب یہ تھریٹ مل جائے کہ اب مجھے یہ مارنے لگے ہیں تو وہ اپنے بچے چھوٹے چھوٹے سیلز وہ سارے جسم میں پھیلا دیتا ہے اور کس طرح پھیلاتا ہے اس کے اوپر ابھی پوری طرح ان کو عبور نہیں ہے مگر یہ ہے کہ لنگز میں دماغ میں ہر جگہ اس کے چھوٹے چھوٹے بیج منتشر ہو جاتے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ نیچر کا حصہ ہے یہ بات نہیں سوچتے ہیں لوگ کہ جو آسٹریلیا میں تجربے کیے گئے بانس بہت دیر کے بعد پھلتا ہے لیکن جب خشکی ہو اور اسے تھرٹ ہو اب تم گئے اس وقت تو بڑی تیزی کی ساتھ پھلتا پھلتا ہے ہر وہ درخت جس کو اپنی زندگی کا خطرہ محسوس ہو اس کی ویجیٹیٹیو گروتھ رکھ کر ریپروڈکٹیو گروتھ ہی ہو جاتی ہے اور یہ قانون قدرت ہے ہر جگہ فینومنل موجود ہے اس لئے جینز کی حرکتوں میں اس کی بات تلاش کی جائے جو کچھ بھی یہ کریں یہ عمر واقعہ ہے کہ نیچر اس طرح بیہیو کرتی ہے جیسے باشور ہو نیچر اس طرح بیہیو کرتی ہے جیسے اس میں شعور ہی نہیں بلکہ نو ہاؤ ٹیکنالوجی بھی ہے اس کے پاس جس موقع پر جو برمحل بات یہ کیا ہو رہا ہے تماشا نیچے گام نیچے گام ان کو پیغام دے دیں جو جو موقع کی بات اچھا پیغام دیئے چاہیے وہ ہی کرتا ہے ساری زندگی میں یہ حساب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حوالہ دے کر قرآن کریم میں بار بار انسان کو متوجہ کیا ہے کہ کیا تم خالق ہو جو اپنے لئے سب کچھ کرتے ہو اور کیا تمہاری کانشنس میں یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود پروش دے کر ہر قسم کی تحق سے بچائے یعنی انسان کا دماغ ارتقاء کے بعد جس مقام پر پہنچا ہے اس سے زیادہ باشور دماغ اور زیادہ علم والا دماغ زندگی کے آغاز بھی ہونا چاہیے یہ دلیل ہے قرآن کریم کی لوگ پڑھ کے بگر جاتے ہیں غوری نہیں کرتے کہ کیا کہہ گیا قرآن کریم فرماتا ہے اور دوسری بات یہ کہ تمہیں کچھ بھی نہیں تھے اس سے پیدا کیا گیا ہو تو اگلا تمہارا قدم یہ ہے دعوے کا کہ ادم میں یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ زندگی کو زندگی کو نہیں بلکہ مادر کو پیدا کرے پہلے پیدا کرے پھر اس کی ہر ضرورت کو اس طرح پوری کرے کہ آج کل کے چوٹی کے سائنس دان اپنے تمام علوم کو جمع بھی کر لیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آت سکتی کہ وہ ساری ضرورتیں جو کائنات میں قوانین کی طور پر رکھی گئی ہیں وہ کیسے ہوئی ہیں جو زیادہ سمجھ دارے وہ تسلیم کرتے ہیں جو نسبتاً بے وقوف ہیں وہ یوں چھلانگیں ماری جاتے ہیں تعلیمیون پر پر قوام کری پھر ایولوشن نے یوں کر دی ایولوشن نے یوں کر دیا ایولوشن کرنے کے لئے جو دماغ چاہیے وہ کہاں سے آیا ہے بلائنڈ ایولوشن تو ارب ارب ہاں غلط قدم اٹھائے گی تو شاید ایک صحیح اٹھے اور اس کے بعد ہر قدم پر یہی مسئیبت پھر سامنے ایوالو کرنے کے لئے زندگی کو ہر قدم پر لا متناہی اموات کا سامنا اور غلط سمتوں کا سامنا ہوتا ہے اور پھر وہ سٹپ کرتی ہے جسے دلدنے سے احتیاط سے کوئی صرف ان انٹوں پر قدم رکھے جو مہیا ستونوں پر جو مہیا کر دی گئے ہوں ہمیشہ صحیح قدم ہمیشہ اگلے ستون پر قدم اور دلدل انتظار کرتی رہتی ہے کہ کچھ تو کبھی تو غلطی سے قدم دے اٹھے گا یہ جو حصہ ہے زندگی کا یہ مادے میں بھی اسی طرح ہے اس لئے کینسر کی طرف یہ باتیں منصوب کرنا فی ذاتے ہی غلط ہے یا جینز کی طرف منصوب کرنا غلط ہے کیونکہ جینز سے پہلے بھی اتھکا کا قدم اسی طرح ہوا تھا اور اس سے پہلے مادے کا وجود اسی طرح ہوا ہے اور اس میں قوانین رکھے گئے ہیں گویا کہ وہ باشعول ہے تو ایک دفعہ میں نے ایک کتاب لکھنے شروع کی تھی یہاں انستان میں جب میں تاریل علم تھا کہ زندگی انسان انسانی زندگی اس کی سائکی خیوانی زندگی اور مادی زندگی ان کے قوانین بنیادی طور پر بالکل ایک ہیں دھانچہ ایک ہے اور رضی عمل مادہ بھی اسی طرح کرتا ہے جیسے کہ وہ باشعور ہو جب آپ پانی کو عبالتے ہیں ایک درجہ تک پہنچا کر تو اس وقت پانی کو تھٹھ محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں زیادہ گرم کیا گیا تو میں ہارکسیجن اور ہائیڈروجن الگ الگ ہو جائیں گے اور میرے ویڈیوڈ کو خطرہ ہوگا وہ بھاب بن جاتا ہے ساری ایکسٹر گرمی اپنے اندر لے لیتا ہے اور کمام فیزیکل اینڈ کیمیکل لاؤز سارے کے سارے میں نے جب ان پر غور کیا تو ہر ایک کی وجہ معلوم کی اور یہ دکھایا کہ اس طرح یہ مادہ اس طرح بہیر کے جیسے باشعور ہو اور اس وقت میں نے یہ یہ بھی اس میں لکھا کتاب میں کہ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو اگر زندگی مادے کو اس طرح محدود کیا جائے کہ وہ اپنی متبادل صورت اختیار نہ کر سکے تو نکلل ایکسپورین ہونا چاہیے کیونکہ وہ تھریکٹ ہے اس کو اور جب اس کے اسکیپ کی راہیں بند کر دیں گے اگر یہ تھریکٹ ویڈا نظریہ درست ہے تو اس کو ضرور نکلل ایکسپورین میں تبدیل ہونا چاہیے یہ کتاب میں نے وہاں کچھ طالب علموں کو اپنی ریفیکٹری میں اس کے مضمون کچھ لکھی ہوئی تھی باقی میں نے سنائی یعنی زبانی بتائی تو اس وقت کا رضی میں یہ تھا کہ ایک جو سیکریٹری تھی ایک پروفیسر کی اس نے کھڑے ہو کے کہ میں اپنی خدمات مکمل بھی نہیں ہو سکی اور گم بھی گئی اپنی کھان گئی ہے اتنی بوٹی تھی جس میں سے کوئی چوتھائی حصہ صرف بھی لکھا تھا وہ باتیں اب میرے سامنے آ رہی ہیں تمام شراہد جو نکل رہے بین ہی اس طرح پہ ہیں پس زندگی سے پہلے جو وجود ہے وہ ہے فرشتوں کا وجود مادے سے پہلے جو وجود ہے وہ فرشتوں کا وجود ہے ہر چیز کے لیے قرآن کریم سے ثابت ہے ایسے جنود مقرر ہیں جن کی کوئی گنتی اور کوئی شمار نہیں کر سکتا ہر مادی قانون کا ایک نگران مقرر ہے وہ چلاتا ہے تو وہ چلتا ہے جب وہ اٹھا لے اپنا ہاتھ تو قانون بگڑ جائیں گے اور جس کو وجود کو خدا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم برابط کرتے ہو تو میرے وہ نظام جو شیطانی نظام ہے وہ تمہارے ساتھ کام کریں گے تو وہ اس کی ساری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں تو کینسر کو یہ نوہ ہاؤ کہ کس طرح میں بیج بناؤں اور آگے پھیلاؤں یہ شعور کو چاہتا ہے جو اس کے بس نہیں ہے اس لئے وہ قانون ہے جو سب جگہ برابر ہے زندگی کو اگر تھریکٹ ہوگی تو وہ مادی حجم کو بڑھانے کی بجائے اپنی نظر کی فکر کرے گا اور اس کتاب کا حوارہ اس لئے میں نے دیا کہ اس میں بنیادی اصول یہ تھا کہ ہر چیز اپنے وجود میں پھیلنا چاہتی ہے سپیس میں بھی اور وقت میں بھی اور سارے مظاہر کائنات کے ان دو چیزوں میں مضبر ہیں اور اسے کیسے پھیلنا ہے وقت میں اور سپیس میں یہ چونکہ دماغ نہیں ہے اس لئے یہ دماغ کوئی بالا دماغ ہے جو اس پہ یہ چیزیں مہیا کرتا ہے ویجیٹیٹیو گروس پہ کیوں زندگی ختم نہیں ہو گئی اس لئے کہ وہ جس کو پتا ہو کہ میں مر نا ہے اس کی خواہش ہوگی کہ میرا کوئی بیج آئندہ مستقبل میں مجھے لے کر چلے اور اس لئے ماں کو بچہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے بلکہ اپنی زندگی سے بھی زیادہ کیونکہ وہ اس کے وجود کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور باقی جو پھیلاو ہے بدن کا اوچو کے محدود ہے انسانی زندگی میں دماغ نے ٹیک آور کی ہے علم کے ذریعے جو پھیلتا ہے علم میں لذت کیوں ہے کوئی بڑھ ہمارے پاس نہیں ہے جس سے علم کی لذت محسوس ہو ہم نے فرانسی دیکھ لی تو تمہاری کیمیکلز میں کیا فرق پڑ ہے تو جسم کی ساخت اس کی بناور اس کی کیمسٹری اس کی فیزکس میں تمہارے دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر تمہیں علم بڑے تم کتابیں پڑھ رہے اور علم بڑھتا چلا جاتا ہے سائنسدان ہیں جو ساری زندگی گلا دیتے ہیں لیبارٹیز میں اس لذت کے لئے الگ بڑھ نہیں ہیں کیونکہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کو اپنے وجود کی عظمت کا احساس بغیر کسی معین سیلز کے جو محسوس کریں اس کو ہمیشہ سائے وجود میں محسوس ہوتا ہے اور یہ روح کی پیاس ہے بننا اور پھیلنا اور جو دنیا دار ہیں وہ مال دولت میں بڑھتے اور پھیلتے ہیں جو لا سردان ہیں وہ اپنی طاقت کے اظہار کے لئے پھیلتے ہیں اپنے وجود کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں اور حاوی کرتے چلے جاتے ہیں تو جو خدا کو زیب دیتا ہے تکبر ان معنوں میں ہے کہ وہ واقع تن ہر چیز پر حاوی ہے جو خدا بننا چاہیں ان کو پھر خدا آتا ہے اور یہ مزہ جو ہے ہم بھی پھیل رہے ہیں ہم بھی بڑے ہیں یہ مزہ فیرون پیدا کرتے ہیں اور تمام مال دولت سب جگہ جو مزہ ہے وہ اس چیز کے ورنہ دولت میں کما کما کے پاگل ہو جاتا ہے ساری دولت تجاریوں میں بند کھانے روٹی بھی نہیں بازوں کو ملتی جو چنوٹی کنجوس ہیں بہت زیادہ ان میں جو ایم دی چنوٹی ہیں ان کو چندر دینے کی جیسے کچھ فرق پڑ گیا ہے لیکن چنوٹی بھی ایک صرف ضرور رکھتے ہیں کنجوس کی باوجود کہ وہ خیرات کرتے ہیں دانپون اور اس دانپون میں ان کی کنجوسی کو دخل ہے کیونکہ وہ روٹی اس لئے اچھی نہیں کھا سکتے ملتی چنوٹی اچھی روٹی کھاتا ہے بتا روٹی کھاتا ہے لیکن بھی اچھا بنا رہتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتا اس کے محول پہ زیادہ پچانے کی کوشش کرتا ہے اس کی وجہ کی ہے وہ سمجھتا اگر میں دانپور نہ کیا تو یہ بھی گئی تو وہ سخاوت نہیں ہے وہ دولت کی حفاظت ہے تو ان کو اسی میں مزہ آرہا ہے دولت تجوریوں میں ہے بنکوں میں ہے ان کی ہو یا بنک کی ایک ہی بات ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں چنوٹیوں میں بھی جو واقعہ تن کھانے میں بھی اپنے پر بہت سختی کرتے ہیں چنوٹی عورتیں نسبتا اس معللے میں کھری ہیں اور کھانا بھی اچھا پکا لیتی ہیں مگر مرد جب باہر نکلتے ہیں جان نکلتی ہے ان کی پیسہ خیچ کرتے ہوئے اور ایسی باتیں چنوٹی سفکال ہونے جو کلکتے میں رہی سے انہوں نے مجھے بتائی ہیں وہ دروک برگر دین راوی تو نہیں کہ سکتا ہوں کہ دروک نہیں مگر اگر کسی کی دلشیق نہیں ہوئی تو ان کو پکڑ ہیں ہم سارے اندر مجھے جہاں انہوں نے بھی کچھ دن گزار لے تھے کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھ سے پیسے لے لیں اور مجھے اپنا جو آپ کا انتظام اس میں شامل کر لیں میرے پاس الگ انتظام نہیں تو کہ پہلے دن مجھے شاک پہنچا اتنی تھوڑے پیسے تھے کہ حرار رہ گیا اس میں وہ گزار کہ ہاں ہاں پھڑا کافی ہے کہ اس کے جو کھانا پکنا شروع ہو پھر بے خوش ہو اور ایک دن جو کافی کی پر تھا اس نے کہ اج تے فروٹ کھان گے سا سنس نہیں پھر گی فروٹ ہو گا اس نے کہ دیکھو سلور خرچی نہیں کرنی تو وہ خربوزے ایک دو اٹھا لیا اور اس کی باری کاشیں کر کے سب کو تقسیم کی سن کہ وا وا بہت فروٹ ہے اب یہ جو تجربہ ہے ان کا یہ ضرور تو نہیں ہے مگر میرا خیال اس سے میں نے اندازہ لگا ہے کہ باہر نکل کے پیسے خرچ کر کے کھاتے ہوں تو تقریف ہوتی ہے ورنہ گھروں میں میں نے ان کے کھانا کھا کے دیکھا ہے نہیت اللہ کھانا خالص گھی ان کا خاص ہوتا ہے کلکتی بھی خالص گھی ضرور پہنچتا ہے اور ان کی بیغمات کھانا بھی بہت اچھا پکاتی ہیں اس لئے اعتزاد مرتے ہیں تو بنکوں میں چھوڑ جاتے ہیں آخری لمحے تک یہ احساس کہ میرے پاس کچھ ہے یہ وہ وجود کی عظمت کا احساس ہے اس کا مضا میں کیسے ہاتھ اللہ پہتر جانتا ہے مگر قانون وہی ہے مرسل دن تک میرے قبضے میں ہے یہ تک ایک عورت تھی وہ مغل تھی اور مغلوں میں بھی انتہائی کنجوس لوگ موجود ہیں میں یہ بتانا چاہتے ہوں کہ یہ کوئی نسلی تفریق کی بات میں نہیں کر رہا پکی مغل ہمارے خاندان سے اس کا تعلق اتنی کنجوس تھی کہ زندگی میں شانس کبھی کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آئے گی پیسی کی محبت اور اس نے وہ مر رہی تھی جب تو اس نے کپڑے میں لپیٹ کے اپنی ساری ضرورت اپنے پیٹ پر بند دی اور اس کی بہو نے کہ بہت بری حالت میں دباز ہوں اس کا ہاتھ میں لگ گیا کہ خبرداز یہ حط مرت دم میں وہ پوجی چھوڑ کے جا رہی ہے پتہ ہے کہ آخر میں کرزہ کرنا ہے کہ خبرداز جو حط لائے بیوش کی آنکھ کھل گئی یہ ہے بنیادی بات وہی کہ ہر وجود اپنے آپ کو پھیرانا چاہتا ہے اب یہ شعور کی بات ہے کس کا شعور آلہ ہے کس کا کم ہے کس کے میں روحانی ارتقاء ہوئے کس میں نہیں ہوا مگر خود غرضی کی انتہا سب میں ہے صرف قیمت کے فرق ہیں اب ایک آدمی جب کسی دوست کو محبت سے توفہ دیتا ہے تو بظاہر وہ اپنی چیز کو رمان کر رہا ہے لیکن جن کا شعور اتنا بلند ہو جائے کہ وہ اس کو محبت کا احساس اس کے وجود کو پھیلائے کہ ایک شخص کا دل میں نے جیتا ہے وہ مجھ سے پیار کرنے لگا ہے جس طرح پھیلاؤ کا احساس دولت میں ہے طاقت میں ہے اس طرح محبت میں بھی ہے تو محبت کے سعودے جو ہیں ان میں بظاہر انسان مادے کو قربان کر رہا خربانی برمانی کوئی نہیں اس یقین کی وجہ سے ہے کہ یہ مجھ سے قریب ہوگا یا وہ اچھا ہوگا تو اس کا مزہ میں بھی اٹھاؤں گا مگر عمومی قانون پہلے ہی ہے کہ کہتے ہیں پنجابی میں ستے پترزہ مو کی چونہ یعنی مو چونہ سے جو احساس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور جواب پیدا ہوتا ہے اس کی خاطر لوگ چونتے ہیں اور اگر یک طرفہ ہو تو اس کا مزہ کوئی نہیں علم کے مطابق میرا ہے اس کو کر لیں مگر بنیادی چیز ہوئی ہے تو بعض لوگ محبت میں بڑھتے ہیں اور جن کا خدا سے تعلق ہو جائے وہ سب سے زیادہ سعودہ اپنی قیمت وصول کرتے ہیں تب بھی قرآن کریم بار 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 یہ فرماتا ہے کہ کم قیمت نہ لو قرآن کہا کہ قربانی کر کے سب کو لٹا دو کر جا دو مجھے کم قیمت نہ لو زیادہ قیمت لو اور برہی برہ وکوف لوگ ہیں جو بہت کم کیمت پر اپنی یہ چیزیں بیج دیتے ہیں تو انسانی شعور کا ارتقاء ہے جو ویلیوز وہ عالی بنا دیتا ہے مگر خود غرضی پر ہی پنت تہہو اور اس عالی قدر کی خاطر انبیاء اپنی جان بھی فرا کر دیتے ہیں اپنے وجود کو مٹا دیتے مگر اس علم کی وجہ سے کہ کوئی ہے اور یہ سب سے بڑا ثبوت خدا کی ہستی کا ہے ایک نبی جو قوم میں معزز ہو سب سے زیادہ محبوب ہو وہ جس کے لیے دنیا کوئی چیز نہ ہو وہ لوگ شوق سے اس کو پیش کریں وہ ساری زندگی مٹ جاتا ہے اپنی جذبات کو مٹا کر اپنی خواہش کو مٹا کر پھر تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے اگر اس کو کوئی سوڈا نہ مل رہا ہو تو انسانی فطرت کے خلاف یا خلاف قانون بات ہو ہی نہیں سکتی کوئی چیز بغیار سوڈے کے تبالہ نہیں کرتی صاف پتہ چلا کہ ان کے مندل یہ الزام لازم جھوٹا ہے کہ ان کو خدا کی ہستی پہ کامل تین ہے اس لئے خدا کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت انبیاء کا وجود ہے جو اس قانون قدرت کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اگر نہ ہو تو پھر ان سے بڑا پاگل کوئی نہیں اور پاگل ہے جو شودہ نہیں سودہ نہیں کر سکتا پاگل ہوتے نہیں صاف دکھائی دیتے ہیں اپنے باست کے ساب سے بڑے عقل والے ہوتے ہیں تو یہ وہ نظام ہے جو ہر جگہ کار فرما ہے یہ انفرادی وجود جب کینسر کو ملتا ہے تو وہ تمام فرشتے جو اس نظام کی حفاظت کر رہے اس کو بڑھا رہے ہیں اور اس کی پرویش کرتے ہیں اور ان میں بد فرشتے بھی ہیں یعنی بلی کے فرشتے اور نیکی کے فرشتے بھی ہیں یہ وہ نفس کی فطرت ہے نفس کے مطلق اللہ فرما رہا ہے وہ شخص جو اس کو ترقی دے کر اونچھا کرتا چلے جائے اُبھارتا چلے جائے وہ کامیاب ہو گیا فقط خواب مند ساح وہ اسے دباتا چلے جائے اور حقیر کرتا چلے جائے وہ ظلیر رسوہ اور ناکام ہو گیا تو کینسر کو جب اپنا وجود ملتا ہے وہ باغی کا وجود ہے باغیوں کو بھی خدا نے قانون دیا ورنہ بغاوت کی اجازت ہی نہ دیتا وہ قانون بغاوت میں بھی کار فرما ہیں جو نیکیوں میں کار فرما ہیں ان کو مزید نیچے دھکیلنے کی طاقتیں اگر ان کو نہ ملتی تو وہ کیسے آزار وجود کی طرف عمل کر سکتے یہ وہ نفسیات ہے کینسر کی جس کے مطبق میں زور دے رہا ہوں اور یہ جو نئی تحقیق ہے یہ قطی طور پر اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے وہ کہتے ہیں کینسر اتنا خود غرض ہے کہ جب تک اکیلا خود ہو اپنے بچوں کو بھی نہیں بڑھنے دیتا اور اگر ریپروڈکٹیو ہو بھی چکا ہو اور اس کے سل پھیل گیا ہو تو بعض دفعہ آپ کو پتہ نہیں لگتا وہ اپریشن سے پہلے پھیل چکے ہوتے ہیں مگر وہ احتیاطن ہیں جیسے بڑھ کے نیچے اس کے بڑھ کے بچے جب تک وہ اجازت نہ ہو یا ہر برد رکھ کے نیچے وہ پوری طرح پنکتے نہیں مگر یہ تو ایک اور مضمون ہے بعض لوگ اپنی بڑھائی کی وجہ سے اپنے نیچے کسی کو اٹھنا نہیں دیتے اور یہ وہ پولیسی ہے مکیاویلین پولیسی جب سیاسد سیاسد دان کینسرس ہوگا تو خود اپنے بچے جو اس کو طاقت دیتے ہیں ان کو سنا کرتا چلا جاتا ہے جتنا بڑا ڈیس پاٹ ہوگا جیسے سٹالن تھا اتنا ہی وہ خود اپنے کینسرس سیلز کو مٹاتا ہے کہیں وہ اس کا شریک نہ بن جائیں اس کی طاقت کچھ وہ نہ چوس لیں تو یہاں تک پہنچنے کے بعد جو انگستان کا سائنس دان ہے اس چیوہوں پر تجربوں کے بعد اس نے وہ دو دوائیں دریافت کر کے الگ کر لی ہیں جو دوائیں وہ کینسر کا سیل بناتا ہے جو اصل بوڈی ہے اور اس ان دوائوں میں یہ صفت ہے کہ کینسر کو پھیلنے نہ دیں پس اپنے بچوں کو اپنے مقام پر رکھ لیں کیلئے کہ اس کا شریک نہ بن جائیں ساق پتہ جائے کہ شیطان کی جو تاریخ بھی ہو سکتی ہے کینسر میں موجود ہے اپنا شریک نہیں کھلا کر شریک کر لینا پس وہ جو بھی اس کا نام میکیمیکل کا مجھے اگزیکش یاد نہیں اس لی میں صرف دو 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 چھوٹے سیل بڑے ہو جائیں کچھ تو خود ان میں بھی یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان دو دو کے خلاف دفاع کریں ان کی بغلیغت کو پہنچتی ہے اور وہ شکل صورت ان کی ہو جاتی ہے جو بڑے کنسر کی تھی پس جب تک یہ موجود ہے اس کو تریک نہیں ہے اس کے بیج پھیلتے بھی جائیں تو ان کو یہ اجازت نہیں دیتا اور خود کنٹرول کرتا ہے اور جب ان کو اس دواء کے ذریعے ابھی پوری طرح ان میں بلوغت نہ آئی ہو ابھی ازادین غلام بن کے اس کینسر کے رہے ہوں اس وقت یہ دواء ان تک پہنچ جائے تو ان کو بینائن ٹیومر بنا دے گا اس پھیلنے کی طاقت ستم کر دے گا اب ان خطوط پر کینسر کی ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہتا رہا ہوں سوفی سے اب یہ محققین تسلیم کر چکے ہیں کہ کینسر ایک شیطان ہے باوی ہے اس سے زبدستی اس لئے کوئی نرم طریقہ ڈھونڈو پھر ایک طریقہ انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ وہ خون کی نالیاں جو کینسر کو غزاب مہیا کرتی ہیں ان نالیوں کو بند کر دیں اور اس کو بھوکا ماریں لیکن جب اس کو بھوکا مارا تو پتہ جدا کہ اس کے بچے دوسری جگہ موجود تھے وہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کس کس نالی کو بند کرو گئے پھر انہوں نے یہ بھی طریقہ سوچا کہ اس نالی کے اندر جو خون ہے ان میں یہ دواؤں کے انجیکشن دیں جو دوائیں ایجاد ہوئی ہیں تو اب جو لیٹسٹ ہے آخری وہ یہی ہے کہ بڑے کینسر کو تو کہتے ہیں ہم بشک انجیکشن دے دیں اس کو پتہ ہے جس نے پیدا کیا ہے کہ میں نے ان دواؤں کا دفاع کیسے کرنا ہے وہ اس کی روک سکتے نام ممکن ہے جن کی روک رہا ہے وہ ان تک اگر یہ دواؤں پہنچائی جائے خون کی نالیوں میں جو اس کو غذا مہیا کر رہی ہیں تو وہ کینسر پھر لپٹے جائیں گے اور یہ جو کینسر کا رد عمل اور اس کے منفیجے میں جو عدویات پیدا ہوتی ہیں یا کیمیکلز یہ چیوہوں میں اسی طرح جیسے انسانوں میں ہے اس لیے اب تک جو تجربے چیوہوں پہ ہوئے ہیں ان کا خیال ہے کہ انسانوں پر بھی اسی طرح مفید ثابت ہوں گے مگر ابھی انسانوں پر تجربے کے بعد کی رپورٹیں نہیں مل سکتی وغیش غالبا شروع کی ہیں تو مخفی کر رہے ہیں یہ ہے کینسر جس سے نپٹ نہ ہے ایک بات کینسر کے ریسیچ والے کہتے ہیں کہ بعض ایکنسر خود خوشی کر لیتا جس کو خود خوشی کہتے ہیں وہ نظام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نظام کو صحت دے دیں اور اس کی بغاوت کو زبانے والا مادہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما ہے اس کو طاقت دے دیں تو لگتا یہ ہیں جو سیکنسر نے خود خوشی کی گردہ میں نہیں کر سکتے اس کے خلاف وہ غالب قانون ہے جو گروت کو روکنے کا قانون ہے جب گروت ہر چیز میں ہو رہی ہے کیوں رکتی ہے جگہ جا کے وہ غالب قانون ہے جو جنز کہہ دیں جو مرزی نام لے دیں وہ انسانی نظام دفاع کے اندر ایک الگ مستقل جاری نظام ہے وہ اس کو اگر خدا تعالیٰ اجازت دے کہ تو اٹھ کھڑے ہو تو کینسر کی کوئی حسیت نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کینسر نے خود کوشی کر لی ہے تو کیسے خود کوشی کی یہ نہیں پتا وہ مار دیا جاتا ہے ان غالب ذرات یا اس غالب نظام کے ذریعے جو خدا تعالیٰ نے ہر زندگی میں مہیا فرما دی ہے ٹھیک ہے یہ اب تک کا جو نیو علم میں نظریہ ہے سب سے تازہ ترین اور جن خطور پر ریسرچ ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بہت سے ریسرچ کے کام ہو رہے ہیں کینسر میں مگر زیادہ تر کیمو تھیرپی کو امپروو کرنا اور اس کی دلیوری سسٹم پر کام کام ہو رہا ہے ایسا یہ کام امریکہ میں ہوا ہے جس میں وہ ایسے آرٹیفیشل بنائے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں اس کو نہیں نہیں کہتے نہیں وہ solution جو ہوتا ہے مواللک solution collider collider solution میں وہ مواللک چیزیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں وہ دوائیں اس کے اندر گویا بند ہو کے چلتی ہیں اور ان کی خاص جگہ attraction ہے جو وہاں جا کر وہ کھلتی ہے دراؤ اس سے پہلے نہیں کھلتی اور سب سے زیادہ جو مشکل cancer ہے یعنی پتے کا cancer اس تک وہ ظہر پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ نیا ایزاد کیا ہے ابھی اس پر مکمل نہیں ہوئے اس لیے ریلیز نہیں کر رہے مگر نظریہ یہ ہے کہ بجائے اس کے خون کو زہریلہ کریں بجائے اس کے کیمو تھیرپی کی ذریعے ان دریعت کے سنوں کو بھی مار دیں صرف cancer cell کو جا کر جب تکرائے گا تو کھول جائے گا اور اس کا ظاہر صرف cancer پر اثر کرے گا یہ ڈیلیوری سسٹم پر ریسرچ ہو رہی ہے ڈیلیوری سسٹم کو امپروف کیا جائے یعنی ڈاک کے نظام کو جو چیز جہاں پچانی ہو وہاں تک پہنچے اور ڈیلیوری کے مادے یا کیریئر جو سٹم ہیں خون کی نالیاں وغیرہ ان پر اصلا انداز نہ ہو اور آپ کو میں پھر اس کتاب کی طرف لے جاتا ہوں جو میں پڑھ دیکھ دیکھ کر آپ کو بتا رہا تھا بیلنس پی ایچ بیلنس کا ڈیفرنس ہو جائے کسی جگہ بھی خاص طور پر یہ ڈیابیٹکس بھائی رہا ہیں اس میں دیکھا گیا کہ جب یہ لیپلائٹ کی تبدیل بھی جی 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 بس نیکٹرنگ میں جیتنا چاہیے اسے زیادہ ہو جائے کالیفات جیتی چاہیے کم ہو جائے جی اور اس کا کوئی ایسیڈ کے بننے سے تعلق ہے وہ اسے پی ایچ جیسے کہتے ہیں پی ایچ پھر کم ہو جاتا ہے وہ پا سکھ چاہیے وہ پا 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 ٹو ڈیوٹرل تو اسے پھر نیچے جیتنا بھی ہو پھر وہ ایسیڈیٹی یا ٹھیک سکھ نیچے جیتنا گرے گا میدے کے ایسیڈ کو بھی اگر آپ کنٹرول کریں تو یہ اثر انداز ہوگا لیکن جو آپ کی دمائیں ہیں وہ میدے کے ایسیڈ کو نیوٹرلائز کرتی ہیں کیمیکلز کے ذریعے یا ایڈزارپشن کے ذریعے نیوٹرلائز کرتی مگر اکثر وہ حضم ہو جاتی ہیں خون میں اور خون میں پھر لیول بڑھاتی ہیں اور بعض آپ کے علاج جو ہیں وہ گلینڈز کو انیکٹیویٹ کر دیتے ہیں جو ہائپر سنسٹیو گلینڈز جو نئی جو دوائیں ہیں وہ ایچ ٹو گلوکرز جو جس کا مطلب ہے خون میں بڑھ جائے گا پھر اگر وہ وجہ دور نہ ہو کہ ایسیڈ کیوں پیدا ہو رہا ہے خون میں بڑھے گا یہ میں اپنے اوپر تجربہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چوٹی کے کہتے ہیں ہی ہیں چوٹی ہیں ہوں گے بھی امریکہ میں ڈاکٹر ہیں جو سپیشل سٹ ہیں صرف میرے دیر انتریوں پیسے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا میں اللہ کے پیسے ٹھیک ہو میں صرف ہم پیسی دمائے لیتا ہوں مجھے کوئی تکلیف اب ایسیڈ کی نہیں ہوتی شارس کے طور پر اگر بہت بیتیاتی ہو جائے تو انہیں کہ دیکھیں ایک مہینے کیلئے مجھے دے دیں اپنا میدہ انتریان اور پھر آپ کو پتھا چلے گا کہ علاج ہوتا کیا ہے ایک مہینے میں میری ساری پرانی تکلیف ہیں واپس آوی کھانے کا مزہ ختم پیٹ کے اپھارہ پہلے سے بھی بڑھ گیا اور کچھ طبیعت ایسی بدمزہ زندگی ہوئی اور یہ دو چیزیں کر رہی تھے میرے اوپر جبنہ آپ کو بتائیں کہتے تھے ایڈزورپشن کے ذریعے وہ خون کی ناری میں پھر نہیں جائے گا اور دوسرا ہم گلینڈز کو آپ کے ہلکہ کر دیں گے حالانکہ ان کو میں نے سمجھایا بھی تھا بعد میں میرا خیال مان گئے تھے آخر پر آکر میں نے کہ یہ آپ کو وہم ہے کہ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ کی زیادتی سے ایسیڈ ہوتا ہے ایسیڈ 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 ہوتا ہے فگر میں نے کہا میرا تجربہ یہ ہے کہ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ کی کمی سے میدے کے اندر جو سڑان پیدا ہوتی ہے تیزاب کوئی جو کام کرنا چاہیے بیعت سجیوں کے خلاف ردی ملک دکھاتا ہے وہ جب نہیں دکھاتا تو اندر کھانا گلنا شروع ہو جاتا ہے اور کھانے کا گلنا سڑنا خود تیزاب پیدا کرتا ہے اور یہ تیزابات ہیں جو اثر خبیز چیز ہیں سب سے زیادہ جو تکلیف بے تیزاب ہیں وہ ہائپر ایسیریٹی کے نہیں بلکہ ہائپر ایسیریٹی کے وزہ سے پیدا ہوتے ہیں اگر ہائیڈرو کلوسیقی سے زیادہ ہے تو بشک آپ گرانٹ کو کم کر دیں تو جب یہ بات کی سمجھ آئی تو پھر بعد نہیں آئی ہمجھ نے سمجھے آپ تو یہ نظام جو بدن اللہ پر نے بنایا ہے حیرت انگیز ہے اس کی کنوں پہ جائے بغیر اس کے مزاج کو سمجھے بغیر آپ اچھے موالج نہیں بن سکتے مگر اچھے موالج پھر بھی نہیں بن سکتے اگر وہ دوائیں آپ کے ہاتھ میں نہ ہوں جو ان کا توڑ ہیں اس لئے پہلی بات مزاج سمجھ سب سے اہم ہے پھر ان دوائوں کی تلاش جو ان چینوں کا توڑ ہیں اب ایک بچے کا کیس یہ لکھ رہا ہے ڈاکٹر کیا نام ہے خوبیسٹر خوبیسٹر وائلنٹ اگرگیشن تھی آفٹر کسی چیز کی بیماری کی جس کے بعد ہم ساری مہاں سے پرت مجان سے شروع ہو ہے پسٹل اور سی پیا جب اس کے لئے ہم نے سمجھ کہ یہ بیترین علاج ہوں گے اس کو در اصل خوبن کاف تھی جو کابون ہی آ رہی تھی ملتی جلتی دمائے ہیں بہت سے پسٹل گہرے غم کے رجحان اور نرم مجازی اور بات بات پہ رو پڑنا اور سی پیا جب ضبط ٹوٹ جائے اس کے بعد جو کیفیت ہے وہ پھر بات رفعہ خوشک مجازی نفرت میں بھی رضیتی ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ در اصل اندر سے وہ ایک پسٹلوہ سے ملتا جلتا مزاج تھا قربانی کرتی چلی جاری ہے ایک عورت اس کی خاند کو پالنے میں بچے کو پالنے میں جب وہ اس کا جسم ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ سیپیا بن کے اوبرتی ہے اپنے بچوں کا خیال چھوڑ جائے گی اپنے خاند کا چھوڑ جائے گی وہ بجائے سخت دل عورت بند کے نکلتی ہے لیکن سخت دل نہیں ہوتی وہ تھک چکی ہوتی ہے اچانک وہ طبی جذبات جو ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں یہ کیس ہے جو وہ کہتا ہے کہ سیپیا اور پرسٹیلا کا کرسینو سین سے ملتا تیس اور دوسر طاقت اور ون ایم دی گئیں ان کو یہ اس لیے بھی دی گئیں کہ اس کو فرائٹ کا خوف کا بھی پہلے ایک اثر موجود تھا there is violent aggravation دی گئیں تو بڑا شدید رد عمل اٹھا ہے after which qatar and colds vanished for a year رد عمل ہوا لیکن qatar اور cold کی جو اس کی پرانی عادت تھی وہ ختم ہوگئی ایک سال کے لئے پھر کہتا ایک child تھا جو نو سال کا وہ پانچ مہینے کی عمر سے مسلسل تکلیف اٹھا رہا تھا بار بار بخار کے نتیجے میں جو ایک سو چار سے ایک سو پانچ تک پہنچ تک کسی بھی orthodox treatment سے anti product use دمانے میں تھی یہ تو اس دمانے کی بات کر رہا ہے کہتا کسی بھی orthodox treatment سے اس کو فائدہ نہیں ہوا دو ہسپتالوں میں اس کی انویسٹیگیشن ہوئی اور نے کہ نیگیٹیف کچھ نہیں سمجھ آئی کیوں ہوتا ہے بخار ڈاکٹر فبیشتر کے نزدیک پیچھ پیچھ آئی ٹیپکل اٹیک آئی ایسی ڈاکٹر لیکن اگر یہ ٹیپکل اٹیک ہے تو ناممکن ہے کہ ہسپتالوں کو پتہ نہ چلے اور اتنی نیویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو ایسی ڈاکٹر تو ضرور نکالتے ہیں یہ اگر تلالن بگر جائے بنیادی نمکیات کا تو یہ فرم پتہ کر لیتے ہیں مگر پتہ نہیں کیوں یہ کہا ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ ٹیپکل اٹیک آئی ایسی ڈاکٹر جس کو یہ کہتا ہے پیریادک سنڈروم ہے اس میں شاید اس مسئلے کا حل ہو یہ ایسی ڈاکٹر مستقل نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی آتا ہے بڑھتا ہے تو آدم بگر ایساب بڑھتا ہے تو آدم بگر تا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے including the fact that they never lasted for more than five days and attacks could come on from excitement کہتا ہے اس چیز میں میری رہنمائی کی ہے اب اس نظرین دیئے کیوں وہ ایسی کہہ ہے کہتا ہے وہ پانچ دن سے زیادہ نہیں رہا کرتے سی اٹیکس اور جب تو لیول بگر تا اس وقت تک بخار ہوا کرتا تھا اور دوسرے excitement کے نتیجے میں چونکہ ایسی release بڑھ جاتے ہیں گران سار release کرتے ہیں وہ excitement کے نتیجے میں ہوا کرتا تھا اور پھر وزن کم ہو نا اور ہون تک سب دوائیں جو کہتا ہے جیسے ڈوب چے کو تنکے کے سار آرہ ہو وہ بھی ہم دے بیٹھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس کی پسنے یہ فیمیل ہیسی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی سوائز کے after vaccination at 3 months and the father had suffered from similar attacks in childhood کہتا دو چیزیں میرے پاس leaders تھیں نشان دہی والی کہ ایک اس کو small box کا injection لگا تھا بچپن میں اور دوسرا اس کے باپ کو بچپن میں اسی طرح ہوا کرتا تھا کہتا پہلا مجھے تو یہ خیال ہے کہ کسی طرح پہلے attacks کو ختم کر ہوں تب یہ ڈاکٹر وں کا جو دماغ جو سے چلتا ہے ایک اچھے ڈاکٹر کا دماغ جا رہا ہے یہ آخر قرسین حسین حسین پہ مجھے مراحل سے گزر کے جاتا ہے تکنی ماری قرسین حسین 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 کہتا پہلے میں یہ خیال ہے کہ ماں باپ کا confidence باہل ہونا چاہیے constitution اس کو کچھ ضرور ملنا چاہیے تاکہ کچھ ریلیف نظر آئے بلا ڈاونا 30 was administrated اور اس کی symptoms ناجود تھی پہلے 24 آرز میں 3 آرلی تھا then 6 آرلی for 2 days یہ there in an enormous mass of prescribing symptoms far too many and the parents did not seem to understand what was wanted بلا ڈاونا کہتا بلا لیکن symptoms қارلی بلا پہلے لیا کہ percent کو بھی ماں بھا پہنم رہا چاہتے ہیں کیا ہو اس بچے کے ساتھ اب کہتا ہے to cut a long story short belladonna helped enormously to cut down the severity and length of attacks belladonna نے واقعا تن اس کی جو شدت تھی اس کو کم کیا اور وقت کو محدود کر لیا کیا کیا تلکریفوس 3200 1M given with partial success later carcinocene 200 was given about a year ago and there has only been one slight attack in the past 6 months تو build کرو مریض کو علامتوں کے مطابق اور جب وہ پوری طرح سنبھال نہ سکیں تو پھر carcinocene 200 کا سوچو کیونکہ اگر یہ دگاہ ہے جو بنیادی طور پر اثر دکھا رہی ہے اس میں cancer کا کوئی چھپا ہوا دبا ہوا رجحان موجود ہے تو کہتا ہے دوستو اتنا اچھا اور غیر موجود سے دکھاتی ہے کیس 7 ایک تیرہ سالہ بچہ تھا جسے اسما یعنی دنے کی تقلیف تھی جو spasmodic تھا اور bronchial attacks میں بھی تبدیر ہو جاتا تھا یعنی بے اکھ وقت دنے کے spasm بھی پڑتے تھے سانس بند ہوتا تھا اور bronchial attacks کی symptoms موجود تھی جو آپ ڈاکٹ سار آپ کے سانے بیان کریں گے چلو جی جو سانس کی نالیوں کا جو مسئلہ تشنج ہے جی اس کی وجہ سے پھر جو رتوبت ہے بھر اس میں کچھ زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہ پھر اخراج میں بھی مشکل ہوتی ہے تو پھر وہ bronchial جنہیں کہتے ہیں bronchitis جو سانس کی نالی میں نا فیپرے میں سانس پہنچاتی ہیں آکسیجن پہنچا کر اس کو خون میں ملانے والی چیزیں ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں نا آپ ان کو bronchials کہتے ہیں وہ تو الولائی وہ تو سلوتین جہاں کے اکسیجن ایکسیجن جب ہوتی ہے وہ نہیں ان سے پہلے جو نالیاں ہیں ان کی پھر سوزش جو ہوتا ہے جو وہاں تک خون کو سانس کو وجاتی ہیں جہاں آدھے الولائی لگے ہوں ہیں ان میں سوزش نالیوں میں سوزش جو ٹھیک ہے اس کو برونکیل اٹیکس بھی تھے پریویس سیلنیس اٹیکس او نیمونیا اٹھری منس ٹین منس ٹین منس ٹین منس ٹین منس ٹین منس ٹین منس او ایج ایسما اسٹارٹی آفٹر ڈی سیکن نیمونیا یہ بھی یاد رکھیں جو نیمونیا کا علاج انٹی بیویٹک سے کرتے ہیں میں نے کبھی بھی ان کو کلیتاں کور ہوتے نہیں دیکھا یا ان کو بلانکائٹس ہو جاتا ہے یا دمہ یا گلینلر تکلیفیں گلے کے نا گلینز وغیرہ پہ بڑا گہرہ اثر اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اور علاج کریں اگر آپ ٹھیک نہ کر سکیں اور ہونے چاہیے ٹھیک تو پھر مریض کو اجازہ دیں جہاں مزی جائے لیکن اس کے موت کے کنارے پہنچنے سے پہلے پہلے چھوٹی دیں چاہیے تاکہ کچھ وقتوں میں گئے ڈاکٹروں کے پاس سمجھے ہیں اپنی ناکامی کو محسوس کرنا اور فیصلہ کرنا کہ اب میرے لئے مناسب نہیں کہ اس شخص کی زندگی کے ساتھ تجربے کروں یہ بھی ڈاکٹر ہون پیت کے لئے خصوصیت سے بہت اہم ہے ایک وقت اس کو فیصلہ کرنا چاہیے اپنی ناکامی تسلیم کرنی چاہیے اور صاف کہیں سے یہ کہ بھئی اب ہو سکتا ہے میں اور تجربے کروں مگر مجھ میں اب طاقت نہیں ہے کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کر سکوں تو پھر لے جا بھی شک اس سے پہلے پہلے آپ کو لازمان ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ہومیوپیٹک سے ٹھیک ہو جائے ایلوپیٹک بینٹی بیوٹی کی ضرورت نہ پڑے یہاں خدا کے فرد سے انگلیستان میں قصرت سے ایسے مریض ہیں جو انٹی بیوٹی سے کلیت نے چھوٹی کر گئے ہیں ساری دنیا سے جیمنی امریکہ کینڈا سے مجھے خط مل رہے ہیں کہ ہمارے خاندان سے انٹی بیوٹی اٹھ گئی ہے جبکہ پہلے بات بات پر ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑتا تھا اور مریض کو اٹیک زیادہ ہوتے چلے جاتے تھے اور جلدی ہوتے چلے جاتے تھے اب قضاء کے فرد سے کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں گھر میں جوانیاں موجود ہیں فوراں یا دوچھا دن کے اندر جتنی مدد ضروری ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ تو اکثر بچوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں انٹی بیوٹی کے تعلق میں اور یہ کہتا ہے کہ پریویس علنس میں یہ نمونیا اور اس کی ٹیٹ اس کی سپریشن کی ہسٹی تھی ہے فینلی ہسٹی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو کینسر کی طرف نشاندری کرے ہاں باپ کی طرف سے اسما کا رجحان دمے کا رجحان ملتا تھا ڈسسیمیلر ٹوین برگلز تھے ایڈنٹیکل نہیں تھے دونوں میں اسما کا رجحان تھا جس کے لئے یہ کہتا ہے میں نے ان کو میڈرائنم میڈرائنم دی اور اس سے جو بچہ بیمار تھا اس کو دی ایک دونوں میں سے جو بیمار تھا وہ کیوں ہو گیا منتلز این جنرلز مولتز کافی تھے مولتز اور موکر میں چا فرق ہے ہوئی ہے مول جو عام طور پر موکہ جو جس کے پینڈنککلیٹیڈ نہیں ہوتا میں اسے کہہ دیتے ہیں ہردو میں نہیں پہنٹو لیٹڈ ہو کبھی بھی موکہ ہی کھلاتا ہے میرے خیال میں وہ فلیٹ جو ہوتا ہے اس کو یہ کیا کہتے ہیں موٹس وارڈس کی صحیح قسم ہے یہ وارڈس کا لفظی ترجمہ موکہ ہے اس میں پھیلے ہوئے بھی ہیں کٹے فٹے بھی ہیں خوندار بھرے ہوئے بھی چکنے بھی ہر قسم موکہ کھلاتی ہے اس میں حضور جو زیادہ جو دسٹنگوشنگ فیچر غالبن ہے وہ یہ کہ جو سکن کا اوپر کا حصہ ہے اپیتھیلیم یہ جو اپیڈرمیس اس کی زیادتی وہ جو ہے وہ مول بنا دیتی ہے اور جو موکہ جو ہے وہ اس میں کچھ چینجز آ جاتی ہیں فرق کیا ہے مول اور بیٹر میں وارڈ اور مول میں وارڈ میں حضور جو سیلز ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہوتے جو جو نور پاپ جا کے لئے دفشریہ بھی دیکھیں ٹھیک میں اس میں موئیم چاہتے پیشان سکیں ہم یہ مول ہے اور یہ وارڈ ہے یہ بڑا اہم ہے یہ کہتا ہے مول تھے وارڈ جیسے اب استعمال نہیں کر رہا اس کو یہ کینسل کی کہ رجحان کی علامت سمجھ رہا ہے اس لئے میں رقی کر رہا ہوں سنسٹیف ٹو رپریمانڈ ڈانٹنے اور گھرکی دینے کا بڑا سخت سنسٹیف فیٹ میٹ بہت پسند اسمہ آلویز بیٹھر اید سی سائیڈ اب کارسینو سین میں اکثر سمندری ہوا بہتر فائدہ پچھاتی ہے کئی دفعہ برقس بھی ثابت ہوتی ہے نیٹرین میں بھی دونوں طرح ملتے ہیں یا فائدہ پچھاتی ہے یا برقس دیتی ہے 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 بیٹھر اید سنسٹی فندی ملتے ہیں برقس دیتی ہے and during the following year he had only two minor attacks یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بہت ذرا زور دیتے ہیں نمک کی خواہش میٹھے کی خواہش فلان کی خواہش فلان کی نفس یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دوار کی علامت کی طور پر لازمان موجود ہوں جس کی طرف باقی علامتیں اشارہ کر رہی ہیں یہ بھی اس کی ایک مثال ہے ایک لڑکی نو سال کی وہ اس کو در کے اور خوف کے دورے پر چاہتے تھے اور پانچ سال سے مسلسل یعنی چار سال کی عمر سے یہ شروع ہوئے اور جب یہ داکٹر کے پاس آئی ہے تو نو سال کی ہو چکی تھی اب یہ کہتا ہے میں نے جو اس کی ہسٹری لی تو عجیب بات ہے کہ اس کے ٹومسلس کا اپریشن دو سال کی عمر میں ہوا تھا اور ٹومسلس کے اپریشن کا یہ نتیجہ نہیں ہے میرے نظرین اپریشن کے وقت اگر زبادستی کی جائے بچہ بچہ چھوڑیاں دیکھے چاکو دیکھے اور خوف زدہ ہو جائے تو وہ ٹرر ہے جو بعض دفعہ بیٹھ جاتا ہے اس لیے بچے سے اس معاملے میں بہت نرمی کرنی چاہیے اور اس کو سرپرائز دے دیں بہوشی پہلے کر دیں پتہ نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے مگر میں نے ایسے پرانے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے کہ بچے کو ماں نے دو ٹامے پکنے ہی باپ نے اس کے ہاتھ یوں کھول لے گئے اور اس کے کلے پہ پھوڑا جو بھی پورا کچھا بھی تھا اس کو تیز چک سے ڈاکٹر کاٹ رہا تھا اور یہ دہاتی جو ڈاکٹر ہیں اس سے کرتے ہیں یہ لوگ وہ پھوڑا تو پیپ میں کھڑا ہوکے سکول جا رہا تھا میں کھڑا ہوکے دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے اور پیپ تھوڑی خون زیادہ کچھا خون اور چیخن چہار اور اب پتہ نہیں اس کو بعد میں دو ہنڈڈڈڈ کورسینیشن کی ضرورت پڑی کی نہیں مگر ہرگیز بہید نہیں کہ یہ بچہ آندہ ساری عمر ترس ٹک نہیں رہا ہو وہ ماں کہتی تھی سوتے میں بھی اگدم چیخیں مانے لائے جاتی ہے اپیسوڈ جو ہے وہ بھول جاتی ہے کوئی کئی دفعہ وہ کہتی تھی مجھے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی ہے اب ٹیرر کی وجہ معلوم ہونی ضروری ہے ہر ٹیرر کا ایک علاج نہیں ہے بعد میں نے دیکھا ہے اوپیم اونچی طاقت میں سی ایم کی نفیزے میں بہت اچھی رسپونڈ کرتے ہیں ایک بچی بوسنین بچی جو جرمنی میں میرے پاس لائے گی بے انتہار ڈر رہی تھی کامپنن لگی تھی جب میرے پاس ماں اس کو ضرورت تھی کہ میں نے کہا بالکل روپ دے اس کو کچھ نہیں کرنا میرے پاس سی ایم کی ایکو نائٹ کی ایک خورات تھی اور وہ میں نے اس کو دی تھوڑی دیر کے بعد ہی جب میں سارے پروگام ختم ہو رہے تھے بعد میں اس نے دکھایا جب میں موٹر کی طرح جا رہا تھا تو وہ بچی دوڑتی آکے مجھے مل گئی اور ماں کھڑی بھی مجھے اشارہ کر رہی تھی بچی ہے اتنا زیادی اثر پڑا ہے اور بعد میں جو میں ریپورٹ ہو آئی اس نے کہا پھر اس کے بعد تک خلیف نہیں ہوئی تو جو ریسنٹ ٹیرر اس نے وہاں دیکھا تھا بوسنیا میں اس کا چونکہ شدید رجع عمل تھا وہ ابھی زندگی میں گہرہ ڈوبا نہیں تھا اس لئے ایکو نائٹ نے کام کر دیا لیکن اگر زیادہ گہرہ ڈوب جا تو پھر بعض دفعہ اوپیم وہی کام کرتی ہے جو ایکو نائٹ کرتی ہے یہ جو ٹیرر تھا یہ آپریشن کا ٹیرر دیر سے دل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ ابھی اور بتائیں علامت میں بتایا گا پہلے وہ سارے بتا دوں کہ covered by فاسفورس تھا یہ رات کا ٹیرر اور بالکل definite لگتا تھا وہ sympathetic تھی صرف جان لو سے جان لو سے اس کو پیار تھا فاسفورس 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 جان سم definite بینیفیٹ وہ بیٹھ لیٹر آپیم تو وہیی آپیم آگئی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا اپنا تجربہ ہے اور یہ تاجیب میں ہوتا ہے کہ فوگیسٹر کی بہت ساری باتیں ہیں میں نہیں ملتی ہیں جو میں سوچا کر سوچتا ہوں اتنے تجربے سے اس لئے میں نے خائصہ آر کی تھی سمیروں مگر وہ فوت ہو چکے پچھا رہا ہے اس کی ستیلی بیٹی نے دارچ سار نے رابطہ کیا تو اس بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میرے باپ کا ایسا اچھا اثر پڑا ہے ستیلی بیٹی ہے مگر تعلق لگتا ہے اس کو پتہ کر آیا آپ نے اس کی ریسپنسری ہے کی نہیں کسی کوئی چلا رہا ہے کی نہیں اس کو پتہ کرنا کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اوپیم دیا اور اس سے فرائٹ کو کافی فرق پڑا مگر اصل بیماری پھر بھی نہیں ہٹی یعنی سوتے میں ٹیرر ہو جانا یا اس کے بد اثرات جو اس کے اوپر پڑے ہوئے تھے کہتا ہے پھر میں اس کو کارسنو سین دی اس کے نتیجے میں رات کے ٹیرر بالکل غیب ہو گیا دین کا خوف تو اس کا ہٹ گیا کوپیم سے رات کا جاری تھا اور کارسنو سین پر میری بھی ہے اور رہے ہیں اور ادن وزید کو بھی نہیں ہٹی چل بھی ہیں یا پھر فرکتا ہے یہ رہے ہیں اور ایڈنالز گری ہے اور اگر سے ہٹی خیلانی ہے اور ایڈنالز گری ہے اور اگر چل pantا ہے اور اگر اگر اپنش میں نے گایا اور اگر چل ساتھ چل ساتھ جس بھی ہے اور اگر آپ نے ساتھ اس کے ساتھ سے ہے اور اگر پھر جو کوئی نکلائے ہیں وہ دبا ہوا ٹیرر جو تھا جب وہ ٹھیک ہوا ہے تو وہ زبردستی ہٹائے گئے ٹانسلائٹ ایڈینائٹ سے جو ناک کے اندر پیچھے ناک کے پیچھے گلے کے اوپر یہ ایڈینائز کا جو تھا نا تغیر ورم اور اس کی انفرمیشن وہ پھر شروع ہو گئی ٹانسلائٹ اور ایڈینائٹ کی ساخت ایک ایک قسم کے ہوتی ہے ایک جیسے ہوتی ہے یہ پیچھے ناک کے نالی کے پیچھے ناک کے ذریعے جو انفرکشن جاتی ہے اس پہ پیچھے گلے میں گرتا ہے اس کے پیچھے میں دیکھ سکتا ہے اب وقت ختم ہو گئے باقی پھر یہاں سے اٹھائیں گے بڑی جیسے کتاب ہو گئے اور اس کے سارے کیسز میرا خیرہ آپ کو پڑھاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایک گھون بیٹھ کن مشکلات سے گزر کر تجویر صحیح تشخیص تک پہنچتا ہے شاہوں لیکن